اس کے اوپر ابھی روٹی دال کے آپ کو لائیو میں دکھاؤں گا کوئی اس میں لکی چپی بات نہیں ہوگی بہت زبردست یہ قسم کی جگاڑ ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے روٹی بھی دکھ دیا اور یہ پکے گی بھی اور بہت زبردست قسم کا کام ہوگا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ اوپر اس کا دھوہ بھی اٹھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے گیس کا پریشر اگر بہت زیادہ کم آ رہا ہے وہ بھی آٹومیڈیکل چلوں میں تو اس کو کیسے آپ بہتر کر سکتے ہیں اسے ہیٹ کیسے زیادہ لے سکتے ہیں مکمل ویڈیو لاسٹا کا دیکھیں گے تب بھی آپ کو معلومات مل سکیں گی جو دوست میرے چیلنگ پر نئے ہیں وہ نیچے سبکرائیب کا بیٹرانی سے پریس کر دیں اس کے ساتھ بیل کئی کرنا اسے بھی دمائیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو اکیپائر بڑھ ورک پوائنٹی لائک اور شیئر ساتھ میں کیجئے گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بغیر کمپریسر کے ذریعے اپنے چلے کا فلیم کیسے آپ تیز کر سکتے ہیں کیسے ہیٹ بڑھا سکتے ہیں کمپریسر چلانے کے وجہ سے سوئی گیس کے بیل بہت زیادہ آ جاتے ہیں لائٹ میں نے ابھی آف کر دی ہے اور چلے کا فلیم میں نے چلا دی ہے تاکہ واضح نظر آسکے کہ اس کا کتنا پریشر آ رہا گیس کا دن کا ٹائم ہے اور یہ دیکھیں اس کو میں آئی کر رہا ہوں اس کا پریشر بہت زیادہ کم آ رہا ہے آج اس چلے کی اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کیا فارمولا آپ لگا کے اسے ہیٹ زیادہ لے سکتے ہیں آج ہر چیز میں آپ کو لائپ دکھاؤں گا سبح دن کا ٹائم ہے اور چھ بج کے ٹھائم منٹ ہو چکی ہیں اور گیس کا پریشر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف بھی اس طرح کا گیس کا پریشر ہے تو اس کا کیا فارمولا لگائیں گے آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اس کو جتاں مرضی کم کرتے جائیں اس میں کوئی روٹی نہیں پک سکتی ہے اور نہ اس میں کوئی کھانا پک سکتا ہے تو اس میں ہیٹ ہم کیسے اس کی بڑھا سکتے ہیں جی یہ ہے یہ آج کا فارمولا یہ کوئی سنگاڑے آپ کو نظر نہیں آ رہے یہ کوئی بینگن نہیں ہے یہ کوئی شلجم نہیں ہے جی یہ کوئلہ ہے یہ کوئلہ ہر جگہ پہ پائے جاتا ہے یہ کہاں سے آپ کو ملے گا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ وہ کوئلہ ہے جو ہم انگیٹھیوں وغیرہ میں یوز کر رہے ہوتی ہیں تکے کباب وغیرہ میں یہ استعمال ہو رہے ہوتی ہیں یہ وہ والا کوئلہ ہے اس کے ذریعے آج اس کی ہیٹ کیسے ہم بڑھائیں گے ویڈیو کا دیکھئے کہ آج اس کو لائب میں آپ کو بتاؤں گا یہ کوئی بھی آپ ایک دو پیسہ رکھ لیں میں اب یہ چھوٹا سا پیس رکھ لیں لگا ہوں کیونکہ مجھے ابھی نارمل ضرورت ہے تو میں اس کے چھوٹے پیس کی مدد سے آپ کو اس کی ہیٹ بڑھا کے بتاؤں گا کہ اس کی ہیٹ کیسے بڑھا سکتے ہیں بہت ساری میں نے ویڈیو دیکھی ہیں وہ گیس کا نیچے سے پریشر تیز کر دیتی ہیں اور بتاتے ہیں جی گیس کا فلیم بس سے تیز ہوتا ہے اس سے گیس کا فلیم بالکل تیز نہیں ہوتا اس سے ہیٹ بڑھ سکتی ہے فلیم اتنا ہی رہے گا لائف میں آپ کو دکھا رہا ہوں کوئی کسی قسم کی اس میں کٹنگ شامل ہی ہوگی جو دیکھیں اس کو میں نے اوپر چولے پر رکھ دی ہے پانچ سے دس میٹ کے اندر اندر جو ہے اس نے ہیٹ پکل لینی ہے یہ اس کا کام بک جائے گا اور جو دیکھیں ایسا ایسا یہ اس کا کام تیز ہوتا جا رہا ہے جس طرح اس کے ہیٹ لگتی جائے گی یہ کام تیز ہوتا جائے گا اب اس کے اوپر میں آپ کو لائف اس کے اوپر توا رکھ کے آپ کو بتاؤں گا اس کی ہیٹ کیا سے پیدا ہو رہی ہے اور اس کا روڑی اس کے اوپر کیسے بک سکتی ہے بہت زبردست کام ہو جائے گا جو دیکھیں بہت سارے لوگ اس چیز کی ویڈیو سے واقف بھی ہوں گے اور اس چیز سے بھی واقف ہوں گے جو دیکھیں میں نے توا اوپر رکھ دیا اور اس کے دیکھیں نیچے یہ اس کی وجہ سے جو ہے جو چولہ تو چلی رہا ہے جتنا اس نے گیس آ رہی ہے پیچھے سے وہ تو اتنا ہی چلے گا اس کو ہم زیادہ نہیں کر سکتے بہت زیادہ ہم اس کی ہیٹ بڑھا سکتے ہیں ہیٹ بڑھانے کے لئے ہم نے اس میں کوئلے کا استعمال کر دی ہے کوئلے کی گیس کی ہیٹ اور کوئلے کی ہیٹ جتنی زیادہ بڑھتی جائے گی جتنے زیادہ کوئلے آپ اس میں استعمال کرتے جائیں گے ہیٹ اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی اور جتنی ہیٹ بڑھے گی اتنی جلدی سے ہمارا کام بھی ہوتا جائے گا آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اس پر اگر جتنے زیادہ کوئلے لکھیں گے تو اس کا فلیم بھی اتنا زیادہ اوپر جائے گا ابھی میں اس کے اوپر توا رکھنے لگا ہوں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ توا اس کے اوپر رکھا جا سکتا ہے دو فریموں کے اوپر کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کا فریم جتنے کوئلے زیادہ ہوں گے اتنا فریم اس کا اوپر جا رہا ہوگا اور اس سے ہیٹ اتنی زیادہ بن رہی ہوگی یہ زیادہ کوئلے رکھنے کی وجہ اس کا دو فریم آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کا بھی آئیڈیا میں نے آپ کو ساتھ میں دے دیا ابھی میں نے ایک کوئلہ استعمال کیا مجھے ایک کوئلے کی ضرورت تھی اور اس لئے ایک کوئلے کا استعمال کروں اس کو ابھی ہٹا دیتے ہیں نیچے سے ایک فریم کو بہت زبردست قسم کی یہ جھگاڑ ہے جی اس میں نہ تو آپ کو کسی قسم کے کمپریسر کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی ایک کمپریسر کے حطرہ مول لینا پڑے گا اور نہ ہی کمپریسر چلانے کی وجہ سے آپ کو جو ہے بھاڑی برکن بل آئے گا ایک کڑا میں نے یہاں سے ہٹا دیا اور ابھی میں نے اس کے اوپر توا دوارہ سے رکھ دیا ایک کوئلے کی مجھے ضرورت تھی اور ایک کوئلے کے مطابق میں نے اس کو تواہ کو ہیٹ دینی ہے اس کے اوپر ابھی روٹی دال کے آپ کو لائیو میں دکھاؤں گا کوئی اس میں لکی چپی بات نہیں ہوگی بہت زبردست جی قسم کی جھگاڑ ہے یہ دیکھیں جی اس کے اوپر میں نے روٹی بھی دکھ دیا اور یہ پکے گی بھی اور بہت زبردست قسم کا کام ہوگا اس میں بہت سارے دوستوں کو کوئلے کے بارے میں پتا ہوگا کہ یہ کوئلہ کہاں سے مل سکتا ہے جن دوستوں کو کوئلے کے بارے میں نہیں پتا یہ کہاں سے ملتا ہے یہ وہ کبابوں والی دکان سے بھی لے سکتے ہیں یا اپنے قریبی یوٹرلی سٹور سے بھی لے سکتے ہیں یہ چھوٹے سٹوروں پر اویلی بال ہوتا ہے بڑے سٹوروں پر نہیں مل سکتا اور یہاں قریبی آپ یہ پتھان وغیرہ سیل کرتے ہیں یہ ان کے پاس بھی اویلی بال ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر اس کا دھوہ بھی اٹھ رہا ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست قسم کا ہوگیا ہے اب یہ کوئلہ آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں وہ سٹور کرنے کا کیا طریقہ کار ہے آپ کا کام اگر ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ کوئلہ میں ویسٹ نہ کروں تو اس کے لئے بھی سٹور کرنے کا طریقہ کار میں آج ساتھ میں بتاؤں گا آپ کو اس کو کیسے سٹور کیا جاتا ہے سب سے پہلے جو دوستوں نے ابھی تک سبکرائب نہیں کیا میری ویڈیو اچھی لگ گیا تو اس کو سبکرائب لازم کریں اور دوستوں تک دوسروں بہن بھائیوں تک بھی تاکہ شیئر کریں ان کو پاس بھی معلومات کا اضافہ ہو سکے سٹور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کوئلے کو چمٹے کی مطلب سے پکر کے کسی بھی سٹیل والی کولی میں جس طرح میں آج رکھ رہا ہوں اس طرح آپ نے رکھ دینا ہے اور اس کو اوپر سے ڈانک دینا ہے ڈانک دینا ہے ڈانک دینا ہے آپ نے کس چیز سے یہ ہے موٹا کپڑا آپ نے گیلہ اچھی طرح کر لینا ہے اس کو گیلہ کر کے اس کے اوپر اچھی طرح اس کو ڈان دیں گے اس کے اندر اکسیجن بلکل نہیں جائے گی اکسیجن نہ جانے کی وجہ سے کولا ہوت بہت باند ہو جائے گا کچھ دیر بعد اور اس طرح آپ اس کو نیکسٹ ٹیم پھر استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی نیچے سبکرائے کو بٹر اسے لازم پریس کرتے ہیں اس کے ساتھ بیل کا ایکنوں سے بھی دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پر بڑھ وقت پوائنٹ دیرے لائک اور شیئر ساتھ میں کیجئے گا اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹوپی کے ساتھ اللہ حافظ دعاو میں یاد رکھئے